شام ذاکری دنیا بہت پیارا نام جناب یاسر گفار آف زاول بندی اپنے مقصود انداز میں ذکر فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیانت فرمان دین انتی فرمباد کاریر کسید نفی صلی اللہ کرین جناب آگا دلامر صنف شہبورا انتی بعد شہر آل امران جناب آمر تھا تار صاحب اور انتی فرمباد باہر و مسائب شہن شہ مسائب جناب مولانا علطاف صاحب ملسی اور آخر تیک کاریر کسید زاکری دنیا دا بہت پیارا نام جناب اجاب صاحب جنوی صاحب کتا فرمان دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی حاضر سات وفی کل سات من ساتے لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتا تسکنہو ارزکتہو ان وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ علی محمد صلوات باوازے ماشاءاللہ مجمع کافی ہے کافی اتعداد اچسادات و مومنین ماتمی ازدار تشریف فرماؤ توڑی صلوات دی آواز توڑی اتعداد دی شاہ نشان نہیں کوشش کر کے خاندان سیدہ تے جتنی بلند آواز اچھ ہو سکے اتنی بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرہومین بالخصوص بانی امیلس دے تمام مرہومین دے درجہ دی بلندی وستے بھی باوازے بلند صلوات پڑھو سرکار قائم اہل محمد حجت خدا دی آمد و سلام دی وستے بھی باوازے بلند صلوات الحمدللہ ہمیشہ دی طرح پڑھے لکھے زیرہ کا اور فہمیدہ چہرے میرے سامنے تشریف فرما جناب دا ایک لمحہ آزائے کی تبغیر اپنی نوکری دا آغاز میں اکثر اس جملے تو کردہ رہنا کہ مالک درجہ بلند فرماؤے خطیبِ آلِ محمد قبلہ علامہ عزر حسن زیدی صاحب دے وہ فرمیندیان کہ لاکھ حمد ہیں اس مالک کے کہ جس نے مجھے اس قوم کا خطیب بنایا کہ جس قوم کے افراد کے کپڑے تو مہلے ہو سکتے ہیں ذہن مہلے نہیں ہو سکتے ہیں میرے سامنے جی بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی خوشی ہوئی پہلی جملے تھے تسوہیں اتنی پذیرائی فرمائی اور آخری حلالی ایک کھلوتے اتھوں ہی ہاتھوں نہ چاہ کے تائید فرمائی تو چونکہ میں سٹیج سیکٹری صاحب نے شاہ صاحب نے تقریباً ادھا گھنٹہ ٹائم دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی دو چار منٹ اتھے تلے ہو جاسے ہیں لیکن میرے دلیں چاہ رہے ہیں کہ اگر ٹائم تھوڑا ہے تو پھر تھوڑے ٹائم اچھ شاہ صاحب زیادہ پڑھے آ جائے ٹھیک ہے جی میں ایک موضوع تے قصیدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ربائی پڑھ دا تے پورے ملک چھے میں ربائی پڑھی ہے ویسی داد ربائی تے ملی نہیں جیسی ہے لیکن میں پچھلے کچھ عرصے جتنی ہیں مجالس تو آڑے سامنے پڑھئی ہیں تے تُسام بڑی سونی پذیر آئی فرمائی تو چلو اتھے آز ماں کے ویدیاں بھئی اتھے کیا بندے میں ارز کر رہاں کہ میں حسینی ہوں حبیب ابن مظاہر کی قسم ارے کیا کہنے آپ کے سننے کی میں صدقے جاؤں ہوں یار کیا خوبصورت آپ کا مہر سماعت میں صدقے جاؤں ہوں میں شاہ صاحب ممبر تے کلو تا یہ ممبر رسول اتنی داد میں قد اس پوری ربائی تے نہیں ملی جتنی پہلی لائن تے تو ساتھ آکے چکے میں تو ہر شکر گزار رہا جی تھوڑا شارپ شارپ کریں اس کو آج کئی لوگ اتراز کرتے ہیں کہ جی یزید کمی نے حسین بادشاہ کلو تا بیعدہ مطالبہ کیتا بیعدہ طلبگار ہویا لیکن آقا سجاد دے کول اس کا مینے بیعت نہیں مانگی ٹھیکے اگر تو آڑے ذہن تیار ہوئیں تو ربائی چوز دی وجہ ہے پہلی تھا میں قسم چاہیے قسم شاہ جی اتے چاہیے دیئے اگلی گل دی اہمیت نو زیادہ کر رہا ستا ٹھیکے میں سرکار حبیب ابن مظاہر دی قسم چاہیے وہ قسم کیوں چاہیے وہ اگلے مصرے چاہ رہے میں ارز کر رہا ہوں کہ میں حسینی ہوں حبیب ابن مظاہر کی قسم ارے دوستی کرتا ہوں اچھی نسل کے افراد سے اگلے اگلے کام ٹھیک ہے جی پچھلے بھی میں صدقے جانج میں صدقے جانج جڑے عدب دے خریدار تشریف فرماؤ جی آخری حلالی تک میں جناب دی توجہ دے طالبہ اے فیلال کیمرے تو اگلے اگلے کام ٹھیک ہے جی ذرا مربانی کرنی ہے میں لفظاں دا چناؤ کر کے تطوری خدمت پیش کر رہا میں ارز کر رہا ہوں کہ میں حسینی ہوں حبیب ابن مظاہر کی قسم ارے دوستی کرتا ہوں اچھی نسل کے افراد سے اور میں آخری ہوں کہ جس کو اسگر کے تبسم نے ہی گونگا کر دیا ارے کیسے بیعت مانگتا ہو سید سجاد سے میرا ہارو صلی اللہ علی دے حقیم صلی اللہ میں جڑے ذکر چھوٹ رہا ہے کیا کہنے تو اڑھے سنو محسد کے تو اڑھے پہ آدھے سنو مالک تو اڑھے عقیدے سلامت رکھیں مالک تو اڑھے مارفہ سلامت رکھیں ایسے ایسے بولنے کا حق تھا جیسے آپ نے حق ادا کی مالک اس ذکر پاک دست کا تو اڑھے توفیقات خیر اضافہ ہوں انتہائی خوبصورت مجلس انتہائی عارف اور مارفہ تلے چہرے میرے سلامت نے تشریف فرما صرف میں ربائی پڑی اس قصیدے دی راہ ہموار کرنے وستے اور الحمدللہ میری توقع تو ہزار گناہ اچھی تو سا تفجہ فرمائی میں ہر حلالی موالی دا مشکور ہوں میں قصیدہ جلدی اس وستے شروع کر رہے ہیں کہ جتنا ٹائم سردارہ نے ممبر تیتا ہوئے کوشش کر کے تھوڑے ٹائم ایچ زیادہ پڑھا جائے چاہے ٹھیک ہے ایک لمحہ انتظار نہیں بس جتنی میں قصیدہ موضوع نہیں داست رہا کہ کس موضوع تے قصیدہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ میں یقین موقع میں کہ بیدار چہرے میرے سلامت نے تشریف فرمائیں ایک تو سانس سونی جی صلوات پڑھنی ہے کہ میں قصیدہ شروع کر دیں ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے مہربانی سید بہت شکریہ بہت شکریہ ارے کیا کہہ رہا ارے آپ کے پیار کا شکریہ میں صدقے اس کی تھوڑی واضح صدقے میں بڑا مشکور ہوں صادق شاہ صاحب دا اینہ مہربانی فرمائیے دس منٹ میرا ٹائم اینہ وضح دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کل آسان جی صدقے جوان صدقے جوان جی میں صدقے مہربانی میں جو کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہون میں آسانی نہ پڑھنے سے ٹھیک ہے ٹائم میں چتنی کچھ جائش بن گئی میرا دل چاہ رہے ہیں میں نے کسی حق ہے نہیں کہ یاسر بھائی آپ دوبارہ یہ کریں میرا اپنا دل کرے کہ میں ایک دفعہ پھر آگ دوں پھر آسکاریاں جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے اس طرح ہی کائنات میں زین اللہ پھر دین ایک ہے میں صدقے ہوں ارے کیا کہنا صدقے ہی مہربانی سید یہ تو آڈیاں دعاویں نہیں ہیں میرے وستی آوارڈ مالک تو آڈیاں زندگی دراز کریں مالک تو آڈا ساہا ساڈے سرے دے قائم رکھیں جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے سوکی جی گلے اس طرح ہی کائنات میں زین اللہ بے دین ایک ہے شیر کمال پڑھنا چاہ رہے ہیں ایک کو شیر میں اس کو سیدھے دے پڑھنے لیکن شیر نہیں بھئی کوئی کمال ہی ہے میں سیدے نہیں آکڑا بھئی میں تو آڈے دلان تھے لکھنے یا میں امام بارگاہ دیئے دیوار یہ تھے پہلے ہی سارے زاکر لکھ گئے ہیں لکھنا لکھنا کوئی نہیں بس سنانے ہی ہے اور اس کا دین ایک ہے زین اللہ بے دین ایک ہے ایک کافی اردی توضیح نہیں گل تھوڑی مشکل ہے لیکن جی میں تو سب بیداری در ثبوت دیتے میں جکین موقع میں کہ میں تمہید نہیں کر رہا تو سی میرا ساتھ دیسو میں کیا ارز کر رہا بندگی کی کائنات میں ایسے ایسے لوگ بھی ملے بندگی کی کائنات میں ایسے ایسے لوگ بھی ملے کھلکتوں سے لے کے اب تلکے ہیں سجود میں پڑے ہوئے کھلکتوں سے لے کے اب تلکے ہیں سجود میں پڑے ہوئے پر وہ ساج دین ہی بنے شاہِ 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 دینِ کہیں میں سکتے ہیں ارے کیا کہنے مالک آپ کو ہمیشہ بسم اللہ بسم اللہ مولانی آس کبول کریں مولانی آس کبول کریں شاہ صاحب میں جڑا کسیدہ توفہ لے کے ہیں نا مومنین وستے اس توفہ وستے صرف ذرا ماحول سازگار کیتے ہیں ٹھیک ہے جنہی چونکہ زاکر کل یا شاعر کل ذکرِ عالم محمد تو بہتر مومن وستے کوئی توفہ نہیں ہوں دا تو میں کسیدہ جڑا سوچ کے آیا کہ میں پڑھنے جسو کی ایک شیر پڑھ دا کیونکہ اگر میں اس کسیدے دی تمہید کرنا چاہوانا تو کم از کم سکلیں شاہ جی میں ادھا گھنٹا چاہیے دے کم از کم کہ میں کس موضوع تے کیڑے مقام دا کسیدہ پڑھ رہا وہ میں ایک شیر سارا موضوع باندھ کر کے تے توڑے حوالے کرتے ٹھیک ہے نا جی جی ٹائم بچایا ہے سوئی ہے دربارے شام میرے کسیدے دا موضوع ہے دربارے شام ٹھیک ہے باولال شاہ جی ایک وقت ایسا آیا ایک ٹائم آیا دربارے شام دے کہ ازان دا وقت نہیں لیکن جزید کتے آکھیا ازان ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ اتنے ذہین مجمع اتنی تشریح کافی ہوندی ہے میں شیر پڑھتا چاہیے ٹھیک ہے شیر نہیں کوئی قیامت ہے میں اتنے ایک لطف چاہ اور میں سوچ رہا میرے ذہن ایک منظر گونج رہے ہیں کہ میں ویک رہا کہ جسو کی دا میار اس وقت تھی 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 ویدیاں بھی شیر تھی بن دی کیا ہے مرشد جرہ نوکر دی میند سننے ہیں دربارے شام ازان دا وقت نہیں جزید کمینیا کیا ازان ٹھیک ہے اتنی تمہید کافی میں کر رہا ہے کہ بوکھ لاہٹ بوکھ لاہٹ تیرے خطبے کے سبب تھی سجاد تھوڑے بنے داد دیتی ہے لیکن چلو میں گزارہ کر دا اکلے مصرے تھے خدا گوائے مصرہ نہیں بس کوئی قیامت ہے اتنی ایک داد دے ہوئی ہے کہ میں بوکھ لاہٹ ونجا محس کر رہا ہے کہ بوکھ لاہٹ تیرے خطبے کے سبب تھی سجاد ورنہ کافر بھی کبھی حکم ازان دیتا ہے اچھا جڑے نہیں بولے انہوں نے سمجھ نہیں آئی ہوئے 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 میں صدقے سید ہوئے ہوئے آپ کے پیار کے کیا کہنے لطف آیا خدا گوائے لطف آیا بوکھ لاہٹ تیرے خطبے کے سبب تھی سجاد ورنہ کافر بھی کبھی حکم ازان دیتا ہے ہوئے میں صدقے مالک تو علیہ کی دے ہمیشہ سلامت رکھے بہت اچھی تو سا توجہ فرمائی میرا بڑا دھیر سرا تو سا ٹائم بچایا میں ہر حلالی دا ممنون دربارے شام ایک لمحیدی گال جی ایک لمحیدی ایک جملے جی گال ختم کر کے کسیدہ شروع ہے لیکن جس نے اس گال دی سمجھا سی اسے انہوں کسیدے دی سمجھا سی اس وقت ہر حلالی توجہ کرے یزید کا مینہ اللہ دیس کا مینہ تلانہ تو تھوڑی چیزی مدد کریں آواز کام نہیں کریں اس کو تھوڑا سا اور آواز کونچھا کریں مالک آپ کی ڈیوٹیاں بھی قبول کریں یزید کا مینہ آپ نے ایک مخبر نو باو جی آپ نے ایک خبر دے مانا لنو سوال کریں میں مسائب نہیں پڑھ رہے جی فضائل پڑھ رہے فضیلت پڑھ رہے ہیں اس وقت اس سے یہاں کھانتے کنٹرول کر کے داد دے ہونی جی ہائے دی آواز نہ ہوئے وہا دی آواز ہوئے ٹھیک ہے نا جی تاکہ میں پڑھانے جرہ آسانی ہوئے پھر اس دیبات مسائب پڑھ سا اس سے موضوع تھے جزید کا مینہ آپ نے مخبر تو سوال کریں کیوں کربلہ دے جو جڑے قیدی کہہ دوئیں وہ کتنے قیدی ہیں کیا کیا ہونا دے حالات ہیں وہ کیمے کیمے آن دے پہیں اس مخبر نے جڑے محمد والے محمد دے وہ حالات و واقعات بیان کیتے وہ میں قصید دے دی شکل جنادی حسین سماتین نظر کر رہے ہیں ایک لمحہ انتظار نہیں ایک کچھ سلوات پڑھو میں قصیدہ شکل ٹیمپو سلوات گلزین اس روی یزید کا مینہ مخبر تو سوال کریں کہ کربلہ دے جو جڑے قیدی کہہ دوئیں کیا کیا حالات ہیں کیویں کیویں آن دے پہیں وہ مخبر یزید دے پاسے وئے کہ گل کیا کریں ہاں جی قیدی ہے بہت ان کا حسالہ رکلا قیدی ہے بہت ان کا حسالہ رکلا قیدی ہے بہت ان کا حسالہ رکلا پھر تک اُلٹ سکتا ہے بیمار اکیلہ 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 ازمدہ ایسا قصیدہ لکھاں کہ جتنے حضردار مومنین تشریف فرمائیں نوکر دہا کی دعا کریں مختصر کریں کہ ایمام سجاد بادشاہ اس کمینے دربار تشریف فرما ہو گئے سجاد بیمار سجاد بڑا بیمار ہو گئے سجاد بڑا کمزور ہو گئے سجاد بڑا لاغر ہو گئے جد سالہ رکھ بیمار رکھ دو دولہ نظر شہر بار بار رز کر رہے جد اس کمینے کیا سجاد بیمار ہو گئے لاغر ہو گئے کمزور ہو گئے بیمار ہو گئے بیمار ہو گئے ہمت ہے تو آجان یہ تنوال اکینا تو میں ناک رہے ہمت ہے تو آجا لیے تلوار اکیلا اگر میں تلوار لے کے تیرے مقابل چاہوی بن جا لڑسیں کی میں تیرے تاہت ہی بدیویں سننی ہے آپ نے دور دی حالی دی عظمت سننی ایک امینو یہ کہہ دے سجاد تم میرا کہہ دی سجاد تم میرا کہہ دی پورے ملک چونہیس مصرے دی داد نہیں ملی جیسا مصرہ ہے تو اڈا زینی میار بلان دے جدہ اس کمینے ہاں کیا سجاد تم میرا کہہ دی تم میرا کہہ دی ایمام سجاد زنجیرہ دے چنگڑائی لئی وے کہہ دن کمینہ میں تیرا کہہ دی نہیں اللہ کی رضا سے یہ بندے ہاتھ ہیں پھر بھی محسد کے جانب بھائی تو اڈے پیادا شکریہ تھوڑا میرے سماعت مزید بلان دو تلوار اکیلا سالار اکیلا بیمار اکیلا بربور توجو ایک امینہ ہے کہہ دے سجاد تم میرا کہہ دی ایمام سجاد میں تیرا کہہ دی نہیں اللہ کی رضا سے یہ بندے ہاتھ ہیں پھر بھی اللہ کی رضا سے یہ بندے ہاتھ ہیں پھر بھی تو سہنے ہی پائے گا میرا مار اکیلا محسد کے جانب ہرے کیا کہنے جیو مالک تو ہرے کیا سلامت رکے ہون تقریب بنو میں سماعت بندہ ویندے لیکن میں عجیوی مرشد تھوڑی جی کم ہی محسوس کر رہے ہیں عجیو میں ایک عددہ جا شیر تمہید دیتا اور تو ہور پڑ دا تھوڑا مجمدہ میں سماعت مزید بلان دوے پھر نو کرتوان ایسا شیر سنا ہوئے کہ بس پھر کمال ایک امین ہوئے کہتا سجاد میں پہلی وریوے کھے کوئی قیدی زنجیر اندے ہوئے جکڑے ہوئے مگر شیر اندی طرح پہ بول دا ہوئے میرے بانی سید تساں بڑی دیر ساری مدد کی تھی مل میں سجاد کہ جاں سجاد میں پہلی دفع ہوئے کھے کسے قیدی دے گالی توک ہاتھیں چٹکنیاں پینل بیڑیاں لیکن گفتار شیر اندی طرح امام سجاد بھئی جیسا لفظ ہوئے نا ویسی داد آئے جدو اس کمینے آکے سجاد شیر اندی طرح گفتار امام سجاد کمینے دے پاسوئے شیر اندی طرح کیوں نہ بولا زیغم ہوگ زنفر ہوں عصد ہوں میں لی کا ایسے 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 بولیں محصد کے جاں ارے کیا کہنے کیا کہنے لطفایا لطفایا اتنی دیر میں کسیدے تھے تمہیدش گزاری فقط اس گالواز تھے کہ مجمع دم میں آرے سمات صادق شاہ جی اتھے پہنچے تو وقت میں کسیدہ شروع کرا ہون کسیدہ شروع ہو رہے تو پہلی لائن تو پتہ لکسی کہ کسیدہ واقعی ہون شروع ہے ایک امینہ میں کہتا ہے سجاد سجاد اے میرا سارا دربار میرے ہواری انال میرے دوست انال میرے مددگار انال میرے درباری انال بھرے آئے تے سجاد تم تاہاش مئے اگر اسی سارے تلوارہ لے کے تیرے مقابلے چاوئے تمہوں میں نہتہ تمہوں میں بغیر ہتھیار دے تے سجاد ہسی ہزارا دی تعداد اچھ ہتھیار لے کے تیرے نہ لڑنا بنجیے کیا حساد نہ لڑسیں امام سجاد زنجیرہ دی چنگڑائی لئی ویکیا دن کمینا اگر تم سے لڑوں میں تو یہ تورین ہے میری محسد کے جانب میں ویک ہے حجے سارے ہاں حلالی موالیاں نوکر دہا کی چوتنی دعا نہیں کی تھی جی میں توڑا نوکر طلب گا رہی سادق شاہ جی توڑا نوکر شیر ختم کرنے ذرا مجمع دی پوزیشن ویکنی ہے انشاءاللہ توڑا نوکر شیر ہی ایسا پرسی کوئی حلالی موالی دعا دیتے بغیر رہ نہ سکسی ایتا میں ذکر تے مانے جدو اس کمینہ کیا سجاد سجاد اسی سارے آوئے کیا سارے نلڑ سے امام سجاد ویک ہے دن کمینہ گر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری گر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری گر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری گر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری صدقے صدقے کیا کہہ رہے ہیں صدایتی ہو جی کرا جی سید اچھا میرا کہلے عدیل میرا بھائی پڑ گیا کوئی گال نہیں ویسے میرا لکھے ہوئے کسید ہے ایسی کوئی گال نہیں جتے تک غنقل ہے اس تو اگیا تھا میں پڑ سکتا ٹھیکے جی یہ تو تک پڑ گئے اگیا جو دیر سارا سفر باقی ہے ٹھیکے میرا چھوٹا بھائی ہے مالک اس دی ایس تا چیز آفا کرے ٹھیکے شائر بندہ خود شائر ہوئے نا تا یہ مزہ ہوندھے ٹھیکے نا جی تے کوئی لکھواری پہ پڑے کپڑے تا جس دی ہوندھن وطو سے نو پورے آن دھنے ٹھیکے نا جی میرا تو ہزار کھونا چھوپڑن والے لیکن اگر اس جتے تک پڑے میں اس تو اگوں پڑھنا ایک امینوے کیا تھا سجاد تُس ہاشمی اگر اتنے بہادر ہو اتنے دلے رو کموں بیش نو لکھ فوج میں تو اڈے وسط کربلا بھیجئے سجاد اگر تُس ہاشمی اتنے دلے رو اتنے بہادر ہو کسیدہ شاہ جی اس تو اگے بھی ہے ہاں جی ذرا سنے آئے ہاں میرے بانی اے تُس اداس دیتے میں محسوس کردہ پہ ہاں بھئی اس کسیدے تے مجمع کھلو بیندے ہاں بندی کیا پہی ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی ایسی پریشانی لگل نہیں اس تو اگے سنو جی توجہ رکھے ایک کمینوے کیا تھا سجاد کموں بیش نو لکھ فوج بھیجئے تُس ہی اگر ہاشمی اتنے دلے رو اتنے بہادر ہو لڑے کیوں نہیں امام سجاد اس کمینوے بھاسوے کیا تھا کمینہ شیروں کو اجازت نہ ملی لڑنے کی برنہ محصد کے بھئی تواڑے پیادہ شکریہ تواڑی محبتانہ دو شکریہ ایک کمینوے کیا تھا سجاد اگر اتنے تا کبھی پڑ گئے نہ اگوں ہی ہے ٹھیک ہے نہیں ذرا سننے آخری حلالی تک بربور توجہو دلیل بڑی سننی ایک کمینوے کیا تھا سجاد میں نے پتا ہی میری جنگ ہاشمیہ نہ لے میں نے یہ بھی پتا ہی تواڑی تعداد بہترے لیکن پھر بھی میں نو لاکھ بیجے تسی لڑے کیوں نے امام سجاد کمین در پاس وے کے دن کمینہ شیروں کو اجازت نہ ملی لڑنے کی برنہ شیروں کو اجازت نہ ملی لڑنے کی برنہ نو لاکھ بھاری تالم دار اگلہ ایسے 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 یہ سننے کا حق ہے مہزد کے بھائی تاری پیارنج لرزش توجہ رکھنے اتنے تک تاری ہوگی سننی سننی گا اگلوں بات نہ بھی سنو توجہ ہے امام سجاد جدو فرمایا نا نو لاکھ پہ بھاری تھا علمدار اکیلہ ایک کمینہ کمڑ لگیا امام فرمایا تون تا میرے چاچے عباس دانا سنن کے کمڑ لگیں او تا میرا چاچا عباس آئی اساڑے کول تا ایسے ایسے فوجیان او کمینہ وے کیا کرنگا سجاد تیرے چاچے عباس تو بہادر ہوئی تو اڈے کول کوئی سپائی آئی جدو اس کمینہ کیا کس سرکار باس تو بہادر کوئی فوجی تو اڈے کول ہائی ہوئے ہوئے شیر نہیں مت قیامت ہے آخری حلالی تا جدو اس کمینہ کیا سجاد و دست و سہی اور گیڑا سپائی سرکار امام سجاد کمینہ پاس وکہ ڈیس ایسے 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 ارے کیا کہنے ارے کیا کہنے آپ کے سن میں میں صدقے صدقے ایک امینوں کے کیا کرنے لگا ہاں 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 بے شک بے شک سجاد تو ٹھیک آکھے میرا سارا مقصد توڑے ایک اسغر دی وجہ تو ناکام ہو گیا امام سجاد پھر زنجیر سید شیر نے قیامت ہے امام سجاد پھر کے دن اسغر بے شک کم سنائی ہائی تا علی اسغر بے شک چھوٹا آئی لیکن ہائی تا حاشمی اے تا حاشمی اے تا حاشمی ہے دی گالے اساڑے کل ہور بھی بڑے بڑے فوجیان ایک امینوں نے کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے پتے ہور زہر حبیب بڑے کمال فوجیان فرمایا نہیں نہیں اوہ فوجیان ہانتا انسان ساڑے کو لستو بھی کمال فوجیان ہی دے کیا کنگا انہوں تو ہی لاوہ ہور کلے فوجی امام سجاد کمینے پاس لیکن کمینہ لے آیا جو مقدر میں حسین ابن علی کو لے آیا جو مقدر میں حسین ابن علی کو آ لے آیا جو مقدر میں حسین ابن علی کو اے مال گیا تم کو وہاں ہوا لکھنا میں صدقے سید میں صدقے جانا ارے کیا کہنا میں صدقے جانا لے آیا جو مقدر میں حسین ابن علی کو ہے مار گیا تم کو وہ رہوار اکیلا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا میرا یہ وطیرہ بڑھ چکے یہ شیر میں کوئی اتنا ہی عشقے میں نے شیر دینا کہ شاہ صاحب میں کوشش کر دا کہ میں یہ شیر ضرور ہر مجلے سے پڑھا کرا مسائب دے موضوع میں تبدیل کر دا رہا لیکن یہ شیر اس دن میں رہا عشقے فضائل دے تعلق ہندے سنو نل سم جنرل مسائب دے تعلق ہندے محسوس کرانل تو سی جی میں حضر دار ماتمی صادات تشریف فرماؤ گال میری سمجھ آگی میں نہ گر پڑھن دی لوڑ نہ پوسی میں کریں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا ارے وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے رہ گیا میں صدقے سید صدقے تو ہڑی گھر دی کہاں نہیں ہے نا تو اسا نہیں ہائے کرنی تک کہاں کرنی میں صدقے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے چلو تو ساہے سونے کی تھی میں ایک شیر غوڑ پڑھ دا ہج دے دور چکے میرے اس امام تلقب بھی بیمارے کربلا ایک شیر دے شیرے کہ تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا ارے شبیر کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا کیا بات ہے مجلس دی روحانیت ہے تو اڈی مار فدی ثبوت ہے آج دے دور دوچ کوئی شخص بیمار ہوئے کسے ڈاکٹر کو لونجے کسے طبیب کو لونجے کسے حکیم کو لونجے سید بچہ اور ڈاکٹر حکیم طبیب موالج اسنو ترے چیزیں دا مشورہ دیں دے اچھی دوائی دا مشورہ اچھی غزہ دا مشورہ تے آرام دا مشورہ سادات تو محفی مانگے میں شیر پڑھ رہا محفی 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 مہز کریں محسد کے شاہوان جب یہ سوتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں بس میں ویک رہا ہر ازہ دار دیا اختار ہو گئی ہے انتظار نہ کر آما میں اس سے موضوع تے جس موضوع تے قصیدہ پڑے دو دے دو تو ہم دکھے وین سنا ہوں اے زینب دے ویر دے گھر وچ پھوڑی تے وچھا زہر دی دعا مل ویسی آ زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے وچھا زہر دی دعا مل ویسی آ زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے وچھا زہر دی دعا مل ویسی آ زینب دے ویر دی گھنے زخمی نا بھر جایا کو تے جڈا وچ دربار دے آگئی ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے میڈیسین دے دلیں گھبرا گئی صدقے صدقے تے جڈھے ویر دے قاتل کرسیاں تے میڈیسین دے دلیں صدقے دیاں دے پردے سلامتوں نے دنے زخمی نا بھر جایا کو تے جڈا وچ دربار دے آگئی ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے میڈیسین دے دلیں صدقے اگلی ستر سنو دییں لگا پتھار رباب دے بازو تھے تے میڈیشن چلال جا گئی تے بی بی رو رو کیا دیئے کارنا سالو میہ میں گھرک دے دی میں کو چپ سجاد لگا پتھار رباب دے بازو تھے تے میڈیشن چلال جا گئی کارنا سالو میہ گھرک دے دی میں کو چپ سجاد لگا پتھار رباب دے بازو تھے تے میڈیشن چلال جا گئی تے کارنا سالو میہ میں گھرک دے دی میں کو چپ سجاد لگا پتھار رباب دے بازو تھے تے کارنا سالو میہ صدقے مولا ماتم قبول فرماوے بہت سونا تو سا ماتم کیتا ایوے حق کا استقبال کرندا جیوے تو سا مصیبت حال محمد دا استقبال کیتا بس کے بلا دربار شام قاتلان دے رہے یزید کمینہ اللہ دیس کمینے تے لانت ہو این کمینے کاتلانے حسین علیہ السلام انہمار ڈیو نے شروع کی تے شاہ جی سب تو پہلے ایک ظالم آئے وے کہدے یزید میں نو انہ سارے نلو وڈائے نام دے ایک کمینہ وے کہدے توں کیوں وڈائے نامنگ دے دسا تا سہی تے کیڑا ظلم کی تے ایک کتہ ہس کے آدھے میں ہوں کو سانگ ماری ہے جیندی لاش تے حسین سانیاں کٹ کٹا ایک ہمینہ وے کہدے کھا کھا لگا حسین بن نبی میں کو تفصیل دسا حسین دے سونے پتر کوکی میں سانگ ماری ہے ہوں میں لے ہویا کیا ہے حسین حسین کے قاتل اکبر دا تے کھڑا ڈے دے جنگ دا حالے میں یوسف لائے سیدہ دا جیندی عمر اٹھا را سالے اگلی گاہ سننیے تے میجار کے پھالے کھو ترود دا تے ہائی دل وجی ہاں خیالے جڑا بٹھے ڈا پیو ہاں پھال چھک سی مر ویسی پتار صدقہ صدقہ نال تے میں جار کے پھالے کھو ترود دا ہاں پھال چھک سی مر ویسی پتار صدقہ صدقہ اچھا اچھا کر تو سی روانتے جڑ گئے ہو تمہیں ایک وین اور پڑھنا بس کی بلا قاتلان دے رہے ہیں کمینہ ہی نام دے داری ہے سب تو آخر دے ہوتے شمر کمینہ ہے صدقہ صدقہ ایک امینہ ہی نام دے شمر تم کیوں وہ ڈا اینا مانگ دیں میں سننے تے تا حسین نوہ تیرا زربانال شہید کیت ایک امینہ ہی نام دے جزید میں ڈی بوں وڈی مجبوری بن گئی آئی ایک امینہ ہی نام دے شمر بہانے نہ کر ڈس آتا سئی حسین نوہ تیرا زربانال کیوں شہید کیت اے ڈا زخمی ہائی ہی کا ضرب دلال تے ہو بن جہاں سارے وجدائے میں تیرا ضربہ تانڈتیاں باہرا سی آن دیمائے اے ڈا زخمی ہائی ہی کا ضرب دلال تے ہو بن جہاں سارے وجدائے میں تیرا ضربہ تانڈتیاں باہرا سی آن دیمائے اے ڈا زخمی ہائی ہی کا ضرب دلال تے ہو بن جہاں سارے وجدائے میں تیرا ضربہ تانڈتیاں باہرا سی آن صدقے صدقے ایک امینہ وے کہدے شمر تے ہو حسین نو تیرا ضربہ تانڈتیاں باہرا سی وہ شمر ڈھا ساتا سی تے تیرا ضربہ جس مقصد واستے ماریاں تو اس مقصد اج کامیاب تھی ہیں یا کوئی نہ اوہل شمر یزید پاس وے کہدے یزید ایک گل نہ پوچھے آن ایک امینہ وے کہدے نئی نئی ڈسا مقصد اج کامیاب تھی ہیں یا کوئی نہ شمر یزید پاس وے کہدے نئی قدم خیام جو باہر آیا تے توڑے کسگے پتار بھرائے شبیر وی بے شک صابر ہے اون تو وعد گئے آن ماتم کرو نالی دی دی دا ماتم سواب ہے صدقے جی کرا جی کرا جی کرا کرو ناماتم حسین میں صدقے سید میں صدقے صدقے جا جی کرا اچھا 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 اتاہی میں مر چھنے دا پہ آن لیکن تو اڈی محبت نو ایک میں ایک ویندہ ہو رضا فکرے نا ایک امی نوے کے دے شمر مجھے سید میں تو اڈی کو سعداد کو لو معافی مانکے اگلا ویند پہ پڑھ دا ایک امی نوے کے دے جزید میں نو رائے دی جگیر دائے نام دا ایک امی نوے کے دے شمر رائے دی جگیر تبوں وہ دائے نام دا تے کم تا تیرہ بہت چھوٹا ہے ایک امی نوے کے دے جزید کی وین کمی نوے کے دے شمر جیڑے بہتے حسین نو شہید کی تے اوہے لے حسین دا ریہ کوئی نا جیڑہ تیرہ ہاتھ نہ پین دا تھوڑے شمر جیڑہ سانگ دلا وے کے دے جزید اوہ آخری بہتے حسین دا حک موجود ہے ایک امی نوے کے دے دس آتا سی اوہ آخری بہتے حسین دا کون موجود ہے اوہے لے شمر جزید پاس اوہے کے دے جزید کیا حال سنا جیڑہ میں پہنچا ڈووے پیوتے تھی بیٹھے ہکبے کو گل لائی رہیے والے وال جھڑ دی ہائے وہ پیوتے گلتے میں چاٹانہ اٹھائی چاٹانہ اٹھائی جڑہ میں پہنچا ڈووے پیوتے تھی تے بیٹھے ہکبے کو گل لائی رہیے والے وال جھڑ دی ہائے وہ پیوتے گلتے میں چاٹانہ اٹھائی جیڑہ میں پہنچا ڈووے پیوتے تھی تے بیٹھے ہکبے کو گل لائی رہیے والے وال جھڑ دی ہائے وہ پیوتے گلتے میں چاٹانہ اٹھائی جیڑی وین کر کے آدھی بابا تُسا ٹر ونڈے میں رول ونڈے صدقے صدقے جہاں چلو میں ایک وین اور پڑھ دا لیکن این وین پڑھن تو پہلے جتنے سید بیٹھے ہو میں معافی مانگ کے سید تو آڈی دادی دی گربت دبوں دکھا جملہ آگئے تُسا میں روکے تا میں پڑھ دا یا اچانک اس کمی نے دی مڈے آقا سجاد تدید بھئیے وے کے دے شمر ایک قیدی مڈے دربارج کونے ایک کتا وے کے دے یزید نوی سنجاتا یوتا حسین دا وجہ پتر سجاد ایک کمی سید ماف کر رہے ہیں دکھا جملہ آگئے ماف کر رہے ہیں ایک کمی نہ وے کے دے شمر دوت آدھیں ایسا سارے مار چھوڑے ایک زندہ بچ کے میرے دربارج کینے آگئے شمر کمی رہاں توڑے جے ڈا سانگ دلا وے کے دے یزید میڈی بوں وڈی مجبوری بن گئی آئی ایک کمی نہ وے کے دے ڈسا آتا سائی حسین دے پتر کو ماریا کیوں نہ وے کے دے شمر کمی نہ وے کے دے یزید میڈی ہی و مجبوری بن گئی آئی میرے دے پتر کو مارڑ کی تے دن آیا فوج رلا کے میں تھو خس کے زینب لے گئی یہ تے سجا دنوں کانڈ تے جا کے جے ڈی وین کر کے آدھی لوگا محمدینِ آلی زینبہ